موسیقی اس بار سامی کرن بدلیں گے اسے لے کر چرچائیں بہت چوروں سوروں سے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مو نکائی چناؤ 2023 کو دلچسپ بناتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ باہوالی مافیا مختار انساری کا گھڑ مانے جانے والے مو جلے میں ایک ماتر نگر پالی کا سیٹ پر پچھلے تین دشکوں سے ایک ورگ وشیس کا قبضہ رہا ہے اس بار نگر پریشت کا پریسیمن بدل گیا ہے اور اس میں چوون نئے راجسو گاؤں چوڑ دیے گئے ہیں جس کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اس بار یہ سامی کرن بدلیں گے آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش میں جہاں نکائی چناؤ کا آگاز ہو چکا ہے سبھی دل رسہ کسی میں جھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ نگر پالی کا جکشپت پر پچھلے تین دشکوں سے ایک ورگ وشیس کا قبضہ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ انیس سو اٹھاسی سے چورانبے تک کی بات کریں تو مولوی حبیب اللہ انیس سو پچھانبے سے دو ہزار تک رانہ خاتون جولائی دو ہزار سے نومبر دو ہزار تک مولوی یہی اور دو ہزار سے دو ہزار پانچ تک اشرت جمال وہیں دو ہزار چھے سے دو ہزار گیارہ تک طیب پال کی اور دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک اشمت جمال کی پتنی شاہیلا جمال اور ورطمان میں دو ہزار سترہ سے اب تک محمد پال کی نے ادھاکشپت پر جیت حاصل کی ہے سبھی پارٹیوں میں ادھاکشپت کے دعویداری کو لے کر خوڑ مچی ہوئی ہے حالانکہ سماجوادی پارٹی نے اپنا پتہ کھول دیا ہے اور پورو پالکہ ادھاکش اور پارٹی کے ورشت نیتہ ارشت جمال کو اس بار اپنا پرتیاشی گھوشت کیا ہے لیکن انی پارٹیاں ابھی تک ادھاکشپت کے دعویدار اور پرتیاشیوں کو لے کر کوئی ساف استثیتی کرتی بھی نظر نہیں آئی ہے ورطمان میں نگر پالکہ سے ادھاکش رہے تیعب پالکی بھی ویدھان سبح چناؤ دوہزار بائیس کے بعد سماجوادی پارٹی کا دامن تھام چکے تھے لیکن اس بار سماجوادی پارٹی نے ان کو دنگرار کرتے ہوئے پالکہ ادھاکش ارشت جمال پر بھروسہ جتایا ہے جبکہ دوہزار سترہ کے بعد سے مو میں راجنیتک سمیقرنوں میں کافی اتار چڑھا ہوایا ہے اور یہی سے ایک شرمہ اتر پردیش سرکار میں نگر وکاس منتری اور ارجا منتری بھی ہیں اور مو نگر پالکہ میں چون نئے راجن سوگاؤں کو بھی جوڑ دیا گیا ہے اس کے بعد اب کیا اس بار مو نگر پالکہ بدلاؤ کے لئے تیار ہے وہی یہ بھی دیکھنا کافی اہم ہو جائے گا کہ مافیا مختار کے خلاب شاسن سے لگاتار ہو رہی کاربائی کے باوجود اس کا گڑھ مانا جانے والا مو نگر پالکہ کشیتر اس بار ادھاکش پت پر کسے چنتا ہے ویسے تو نکائے چناؤں کے پرینام تیرہ مائی کو آئیں گے لیکن لوگوں میں چرچاؤں کا بازار ابھی سے گرم ہو رہا ہے اور مو نگر پالکہ سیت کے لئے دلچسپی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر حال کے لئے اس خبر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل کو کیونکہ یہاں ملیں گے آپ کو تمام بڑی خبریں